اس وقت بھارت میں ایسی انتہا پسند حکومت منتخب کر دک گئی ہے کہ بھارتی صحافی کو مجبوراً یہ کہنا پڑا ہے کہ بھارت یو ایس ایس آر اور یوگو سلاویہ کی طرح ایک دن ٹوٹ جائے گا اس وقت غیر ملکی کمپنیاں بھی بھارت میں محفوظ نہیں رہی ہیں اب کی ایف سی کیا ہونڈائی یہ سب کمپنیوں نے کشمیر ڈے پر کشمیروں کے ساتھ یک جہتی کا مظاہرہ کیا اب یہ نہیں کہ مین آفیس کے ٹوٹر ہینڈل سے یہ ٹوٹس کیے گئے ہوں بلکہ یہ پاکستان کے ٹوٹر ہینڈل سے ہی ٹوٹس کیے گئے تھے جس کو بھارت میں اتنا ابھارا گیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بھارت میں یہ ایک مسئلہ بن گیا کہ کیسے یہ برینڈز بھارت کے خلاف بول سکتے ہیں اب ان برینڈز کو کیا دھمکیاں مل رہی ہیں بھارت میں سن کر آپ بھی کہیں گے کہ جو بھارتی صحافی نے بھارت کے خلاف بیان دیا ہے کہ بھارت ٹوٹنے والا ہے وہ بلکل درست ہے آپ کو کی ایف سی کی ایک تصویر دکھاتے ہیں اس کے بعد یوگی عدیتیا جو کہ بی جے پی میں سب سے بڑا انتہا پسند ہے اس کی بھی ایک آوڈیو آپ کو سناتے ہیں جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ یوپی کے لوگو خبردار اگر مجھے ووٹ نہ دیا تو یوپی کو کشمیر بنگال اور کیریلا بنا دیں گے اس سے پہلے آپ یہ تصویر دیکھیں اس میں بھارتی ہندو انتہا پسندوں نے دھمکیاں لگا کر بھارت کی فرنچائزز میں یہ پوسٹرز لگا دیئے ہیں کہ پورا کشمیر ازاد کشمیر کے ساتھ ساتھ بھارت کا حصہ ہے اب یہ اس تصویر میں آپ کو جو نظر آ رہے ہیں ان کی بوڈی لینگویج دیکھیں آپ یہ کیسے ڈرے ہوئے ہیں جیسے ان کو دھمکیاں لگا کر یہ تصویر لگائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر نہ لگائی تو کیف سی کی برانچز کو پہلے تو ہندو انتہا پسند توڑیں گے پھر ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے تو ایک بات تو یہاں ماننے والی ہے کہ پاکستان نے ان کو نانی یاد کروا دی ہے اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ بھارت نے خود اجاگر کر دیا ہے دنیا بھر میں ایک دفعہ پھر سے اب دوسرے جانب یوپی کے چیف منسٹر یوگی عدیتیا ہیں یہ بھی مسلم مخالف بہت سے بیانات دے چکے ہیں اب یوپی میں الیکشن ہونے والے ہیں اور ان کو خوف ہے کہ وہ الیکشنز ہار جائیں گے اسی وجہ سے انہوں نے اب دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں کیا دھمکی دی ہے آپ بھی سنیں اور ان چناؤں تک آتے آتے دھیان سے سب کچھ سنا بھی اور مجھے آپ سے اپنے دل کی ایک بات کہنی ہے ان پانچ سالوں میں بہت کچھ عبود پور ہوا سادھان رہیے آپ چوکے تو پانچ سال کی میند پر مانی پھر جائے گا اور اس بار اتر پردیش کو کسمیر بنگال اور کیرم بنتی تیر نہیں لگے گی آپ کا ووٹ میرے پانچ ورسے کی تفسیہ پر آپ کا اثری وات تو ہے ہی اور یہاں بھی دھام رہے کہ اب ووٹ آنے والے ورسوں میں آپ کے بھی مقت جیون کی گارنٹی بھی بنے گا اب یہاں یہ انتہا پسند وزیر یوپی کی عوام کو بھی دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر مجھے ووٹ نہ دیے تو یوپی کی جو مسلم عوام ہیں وہ پھر یوپی میں مائنورٹی کی جگہ مجورٹی میں آئیں گے اور کشمیر بن جائے گا یوپی اب ایسے الیکشنز جیتے جاتے ہیں بھارت میں جو صرف بھارت کے لیے نہیں بلکہ اس پورے خطے کے لیے خطرناک ہے